بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم کیمسٹری سیکنڈ ایر کا لیکچر نمبر ون سٹارٹ کر رہے ہیں چپٹر سیون چپٹر سیون کا نیم ہے فنڈمنٹل پرنسپلز آف اورگینک کیمسٹری فرسٹ اف آل انٹروڈکشن آج سے تقریباً دو سو سال پہلے کیمسٹر نے یہ معلوم کیا کہ آرگینک کمپاؤنڈ جو ہیں وہ ان آرگینک کمپاؤنڈ سے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں دو باتوں کی بنیاد پر فرسٹ اف آل ان کا اوریجن کہ کس چیز سے وہ حاصل کیے گئے ہیں یعنی آرگینک کمپاؤنڈ اور چیزوں سے حاصل کیے گئے ہیں اور ان آرگینک کمپاؤنڈ اور چیزوں سے حاصل کیے گئے ہیں اوریجن ان کا مختلف ہے دوسرے نمبر پر ان کی پروپرٹیز بھی ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں فیزیکل پروپرٹیز اور کیمیکل پروپرٹیز ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہوں گی تو اس سلسلے میں سب سے پہلے جو نظریہ پیش کیا گیا اس کا نام تھا وائٹل فورس تھیوری یہ نظریہ برزیلیس نے ایٹین فیفٹین میں پیش کیا اس نظریہ کے اہم پاسچولیٹس جو تھے وہ یہ ہیں کہ ایسے تمام کمپاؤنڈ جو لیونگ ٹھنگ سے حاصل ہوتے ہیں وہ مثلا پلانٹ سے اینیمل سے ایسے کمپاؤنڈ کو ہم آرگینک کمپاؤنڈ کہتے ہیں اور ایسے کمپاؤنڈ جو نان لیونگ ٹھنگ سے حاصل ہوتے ہیں یا منرل سورسز زیر زمین سے نکالے جاتے ہیں ایسے کمپاؤنڈ کو ہم ان آرگینک کمپاؤنڈ کہتے ہیں آرگینک کمپاؤنڈ صرف لیونگ ٹھنگ کے جسم میں بنتے ہیں اور ان میں ایک خاص قسم کی فورس ہوتی ہے جسے وائٹل فورس کہا جاتا ہے یعنی آرگینک کمپاؤنڈ جو ہیں can only be prepared within the living thing صرف لیونگ ٹھنگ میں بنیں گے اور ان میں ایک خاص قسم کی فورس ہوگی جس کا نام وائٹل فورس ہوتا ہے یہی وائٹل فورس ہے جس کی بنیاد پر یہ کہا گیا کہ یہ وائٹل فورس آرگینک کمپاؤنڈ میں ہوتی ہے کیونکہ وہ living thing سے حاصل ہوتے ہیں اور ان آرگینک کمپاؤنڈ میں یہ نہیں ہوتی لہٰذا ایک اور پاسٹولیٹ کہ ان آرگینک کمپاؤنڈ کو ہم آرگینک کمپاؤنڈ میں تبدیل نہیں کر سکتے آرگینک کمپاؤنڈ ان آرگینک کمپاؤنڈ سے نہیں منایا جا سکتے یہ وہ تمام پاسٹولیٹ ہیں جو حتمی طور پر یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس آرگینک کمپاؤنڈ کا اوریجن ان آرگینک کمپاؤنڈ کے اوریجن سے ڈیفرنڈ ہے اور ایون کے ان کی پروپرٹیز بھی آرگینک کمپاؤنڈ کی ان آرگینک کمپاؤنڈ سے ڈیفرنڈ ہیں یہ کافی عرصہ تک یہ نظریہ چلتا رہا لیکن کچھ عرصہ بات اس وائٹل فورس تھیوری کے نظریہ کو ایک سائنٹسٹ ہے فریڈرک وولر جس نے ریجیکٹ کیا اور یہ 1828 میں ریجیکٹ کیا گیا کس طرح ریجیکٹ ہوا یعنی اس نظریہ کے مطابق یہ تھا کہ ان آرگینک کمپاؤنڈ سے آرگینک کمپاؤنڈ نہیں بنائے جا سکتے اور اس نے ایک ان آرگینک کمپاؤنڈ امونیم سائنٹ سے ایک آرگینک کمپاؤنڈ یوریا بنایا یہ جو انیمل یورین تھا اس کو لے کر اس نے ڈسٹل کیا اور ڈسٹل کرنے کے بعد میمل یورین کو ڈسٹل کرتے رہا اور چونکہ انیمل یورین میں جو تھا وہ امونیم سائنٹ تھا چونکہ ایک ان آرگینک کمپاؤنڈ ہے جب اس کو بار بار ڈسٹل کرتا رہا تو ایٹ ڈی انڈ جو پروڈکٹ حاصل ہوا وہ امونیم سائنٹ کی بجائے یوریا تھا اب یہاں پر ان آرگینک کمپاؤنڈ سے آرگینک کمپاؤنڈ کی پرپریشن ہو گئی تو اس کا مطلب ہے کہ جو پیچھے نظریہ تھا کہ وائٹل فورس کی بنیاد پر ان آرگینک کمپاؤنڈ کو آرگینک کمپاؤنڈ میں نہیں بدلا جا سکتا تو یہاں ایک ان آرگینک کمپاؤنڈ آرگینک کمپاؤنڈ میں بدلا گیا تو اس کی ڈسکوری کے بعد ملین ملین ان آرگینک کمپاؤنڈ آرگینک کمپاؤنڈ میں چینج کیے گئے اور یہ نظریہ بھی کہ آرگینک کمپاؤنڈ میں وائٹل فورس ہوتی ہے جو کہ ان آرگینک کمپاؤنڈ میں نہیں ہے تو یہ بھی ایک غلط بات تھی اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان آرگینک کمپاؤنڈ میں بھی وہی کیمیکل فورسز ہوتی ہیں جو اورگینک کمپاؤن میں ہوتی ہیں لہٰذا اب ان اورگینک کمپاؤن سے اورگینک کمپاؤن بنایا جا سکتا ہے پھر ہمارے پاس ہے مادرن ڈیفینیشن آف اورگینک کمیسٹری اورگینک کمیسٹی is the branch of chemistry which deals with the study of کمپاؤنس of کاربن and ہیڈرو ہیڈروجن that collectively called as ہیڈرو کاربن and their derivatives یعنی اورگینک کمیسٹری ایسی branch ہے جس میں ہم ہیڈرو کاربن کا مطالعہ کرتے ہیں یا ان کے ڈیریویٹیو کا مطالعہ کرتے ہیں اس کے علاوہ جو بھی کمپاؤن ہوں گے وہ ان اورگینک ہوں گے اب چونکہ ہم جانتے ہیں کہ تمام آرگینک کمپاؤن میں کاربن ایک لازمی ایلیمنٹ کے طور پر موجود ہوتا ہے اور زیادہ تر کمپاؤن ایسے بھی ہیں کہ جن میں ہیڈروجن بھی ہوتا ہے کیوں؟ کیونکہ اورگینک کمپاؤن یا تو ہیڈرو کاربن ہیں یا ان کے ڈیریویٹیو ہیں اس لیے کاربن بھی ان میں مست ہے اور ہیڈروجن بھی موسٹ لی ہوتا ہے کچھ اور کمپاؤن بھی ایسے ہیں کچھ اور ایلیمنٹ بھی ایسے ہیں جو اورگینک کمپاؤن میں پائے جاتے ہیں خصوصا ہیڈرو کاربن کے ڈیریویٹیوز میں اور وہ کون کون سے ہیں یعنی ڈیریویٹیو کے اندر پائے جانے والے ایلیمنٹ میں اکسیجن اس میں شامل ہے نائٹروجن ڈیریویٹیو کے طور پر پائے جا سکتی ہے سلفر ہیلوجنز میں سے فلورین کلورین برومین آئیوڈین وغیرہ فاس فورس پائے جا سکتی ہے تو یہ وہ چند ایلیمنٹ ہیں جو ایز ایڈ ڈیریویٹیو ہیڈرو کاربن میں پائے جا سکتے ہیں اب یہاں پر کچھ ایسے کمپاؤنڈ بھی ہیں کاربن کے جو اورگینک کی بجائے ان اورگینک ہیں حالانکہ اس سے پہلے یہ ہی تھا کہ کاربن کے جتنے بھی کمپاؤنڈ ہوتے ہیں وہ اورگینک ہیں لیکن مارڈرن ڈیفینیشن نے یہ بتایا کہ اورگینک کمپاؤنڈ یا کیمسٹی کی ڈیفینیشن کاربن کے کمپاؤنڈ نہیں ہیں بلکہ ہیڈرو کاربن یا ان کے ڈیریویٹیوز ہیں تو یہاں پر چند کمپاؤنڈ جن میں کاربن ہے لیکن وہ ان اورگینک ہیں مثلا کاربن وان اوکسائیڈ کاربن ڈائی اوکسائیڈ کاربونیٹس بائی کاربونیٹس سائینائیڈ سائینائیڈ کاربائیڈ یہ وہ تمام کمپاؤنڈ ہیں جن میں کاربن ہے اور بائی کاربونیٹ میں ہیڈروجن بھی ہے لیکن یہ سب ہی ان اورگینک ہیں کیوں کہ نہ تو یہ پیور ہیڈرو کاربن ہے اور نہ ہی ہیڈرو کاربن کے تو ان ساری باتوں سے یہ پتا چلا کہ جو کہا جاتا تھا کہ ان اورگینک کمپاؤنڈ میں کیمیکل فورسز ڈیفرنٹ ہیں اور اورگینک کمپاؤنڈ میں ڈیفرنٹ ہیں تو ایسا نہیں ہے کیونکہ یہاں ان اورگینک کمپاؤنڈ سے ہم نے اورگینک کمپاؤنڈ بنا لیا تھا اگر تو فورسز ڈیفرنٹ ہوتی تو ہم ان اورگینک کمپاؤنڈ سے اورگینک کمپاؤنڈ کبھی نہ بنا سکتے چونکہ ہم نے اوپر ایک انارگینک کمپاؤنڈ سے اورگینک کمپاؤنڈ تیار کیا ہے تو اس سے یہ پتہ چلا ہے کہ ہمارے پاس تمام اورگینک کمپاؤنڈ میں جو فورس آف اٹریکشنز ہوتی ہیں سیم ٹائپ آف فورس آف اٹریکشن ہمارے پاس انارگینک کمپاؤنڈ میں بھی ہوتی ہیں